اچھا جی آج ہم نے جو گفتگو کرنے ہیں وہ تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے میں یہ چیپٹر بڑے دنوں سے پڑھ رہا ہوں اور اس کو کس طریقے سے سادہ انداز میں ایکسپلین کیا جا سکتا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا لیکن اس لیے کیونکہ لفظ اہم ہے اور لفظ کی انڈرسٹینڈنگ، آئیڈیا کی انڈرسٹینڈنگ، خیال کی انڈرسٹینڈنگ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور آج کا ہمارا خیال ہے مین مین، مرد نہیں، انسان انسان کا ہمارے ذہن میں کیا تصور ہے کیا خیال ہے اور کیا وہ صحیح ہے یا نہیں یا انسان کا معاشرے میں کیا تصور ہے اور کیا خیال ہے اور وہ کتنے پہلوں سے اور دیکھا جا سکتا ہے اٹلیسٹ میری آرڈینس میں میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ دو سکولز آف تھوٹ موجود ہوں گے میرے خیال سے ایک سکول آف تھوٹ وہ ہے جو انسان کو یا مین کو ایک سلسلے کی کڑی سمجھتا ہے نیچر کا حصہ سمجھتا ہے، نیچر کی کانٹنیویٹی سمجھتا ہے جسے ہم ڈرونین تھیوری کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم کو باندروں سے نکل کے آئیں دوسرا سکول آف تھوٹ وہ ہے جو انسان کو سپیشل سمجھتا ہے جو کہتا ہے کہ ہاں ہم ہیں تو صحیح نیچر میں لیکن ہم نیچر سے کسی حد تک اوپر ہیں یا کسی طریقے سے مختلف ہیں اور یہ دونوں خیالات لوگوں نے عام طور پر اس لیے ڈاوٹ کی ہوتے ہیں یا اسی لیے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یار میں اس خیال کے ساتھ زیادہ الائن کرتا ہوں یا یہ جو دلائل ہیں یہ مجھے زیادہ پرسوئیڈ کرتی ہیں یا اس چیز کو جو ہے میں ریشنلی ریزنبلی سمجھ سکتا ہوں کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں اس طریقے کا چلتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری upbringing ہم جس حالات میں بڑے ہوئے ہیں ہم نے جو environments دیکھی ہیں ان سے یہ determine کیا جاتا ہے کہ میں کس خیال کے ساتھ زیادہ aligned ہوں گا اس کو ایسے ہی by the way نہیں کہنا چاہیے میرے خیال سے circumstances کا زیادہ اثر ہوتا ہے in the way that we think about ideas اب یہ ایک live issue ہے اس پہ بحث چل رہی ہے this is not a dead issue this is a debate that is going on but what i realized to quite an extent is کہ کافی دفعہ اس پہ جو آپ کا نظریہ یا جو آپ کی سوچ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی پیسی ہوتی ہے اچھا اب سوچ کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو دونو سکولز آف تھا ہے اس میں سے وہ سکول آف تھا جو داروین کی تیوری کو نہیں مانتا وہ عام طور پہ ریلیجن کی وجہ سے نہیں مانتا because there's faith there's that thought process and they say کہ نہیں بھئی اس طرح کا چکر نہیں ہے general misconception شاید معاشرے میں یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا آپ زیادہ logical یا زیادہ rational ہیں تو آپ evolution کی تیوری کو escape نہیں کر سکتے آپ تو obviously اور ایک تصویر اس طرح paint کی جاتی ہے کہ ایک طرف دکیانوسی traditional لوگ ہیں اور دوسری طرف modern hip scientific لوگ ہیں and there's a dividing line between the two which is something that Adler صاحب challenges Adler صاحب says کہ ہم اس issue کو بالکل ریزن کے ساتھ دیکھیں گے اس سے ریلیجن کو الیدہ رکھیں گے and what we'll try and do is see if reasonably rationally we can present you both sides of the issue جس طرح آپ history کو کبھی کبھی divide کرتے ہو Ad and Bc میں تو psychological یا انسان کی understanding کے history بھی دو حصوں میں توری جا سکتی ہے there is BD and there is Ad there is before Darwin and there is after Darwin so before Darwin the general perception starting from the Greeks all the way through up till Darwin general perception کچھ لوگ تھے fringes پہ لیکن general perception یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ کائنات میں ایک special جگہ occupy کرتا ہے Greeks بھی اس بات کو مانتے تھے Romans بھی اس بات کو مانتے تھے stoics جو ہوتے تھے جو کافی ساری باتوں پہ agree نہیں کرتے تھے general philosopher سے یا ان کی سوچ مختلف تھی اس بات پہ agreement تھی کہ بھائی انسان ایک special جگہ تو occupy کرتا ہے کائنات میں اور یہ central کردار صرف فلسفیوں کے پاس یا academics کے پاس نہیں آپ کو art میں بھی آپ کو Shakespeare کے پاس Milton کے پاس کہیں کہیں اس کی جلق یا continuity ہے between animals and human beings and maybe we're part of a chain لیکن جہاں مونٹین نے چھوٹے چھوٹے خیالات پیش کیے وہاں دارون تک 19th century تک کوئی ایک جامع تھیری یا کوئی ایک جامع proposal انسان کے origin کے بارے میں انسان کے نیچر کے بارے میں انسان کے بارے میں اس طرح پیش نہیں کیا گیا تھا فرویڈ کے بڑی مشہور کہا انسان کی ڈگنیٹی کو یا سیلف اسٹیم کو ہسٹری میں تین بڑے بلوز ملے ہیں پہلا بلو انسان کو ملا جب اس کو کپرنکس نے دنیا کے سینٹر سے ہٹا کے سائیڈ میں کر دیا کیونکہ اس سے بگ ڈینٹ فرویڈ سائیڈ was obviously ڈاروین which kind of not just removed but also just part of the same لڑی third میرے خیال سے فرویڈ اپنے humility کی اجاست مشہور نہیں ہے was فرویڈ سائیڈ ہمسیل کہ اب تو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ تو آپ کا دماغ بھی آپ کے کنٹرول نہیں پڑتا شاید ہماری سائیڈ پہ اور فرویڈ جو ہیں وہ داروین کے steps پہ ہی فالو کرتے ہیں وہ ان کی evolution پہ بیلٹ کر کے وہاں پہنچتے ہیں جہاں وہ پہنچتے ہیں تو the biggest attack essentially has been the darwinian attack تو شروع کرتے ہیں داروین کے اپنے الفاظ سے this is from the descent of man and i quote the difference in mind between man and the higher animals great as it is is certainly one of degree we have seen that the senses and the intuitions the various emotions and faculties such as love memory attention curiosity imitation reason of which man boasts may be found in 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 dissipient or even sometimes in a well developed condition in the lower animals now یہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ آپ domesticate کر دیتے ہو کچھ جانوروں کو ان کو سوانجھ میں آجاتی ہے کہ اچھا بھائی اس وقت یہ کرنا ہے اس وقت یہ کرنا ہے اور آپ ان کو ریدی کر لیتے ہو that's kind of like the example that he's giving so just lower animals who have practiced and learned اگر تو ہم nature کا حصہ ہیں اگر ہم محض ایک زیادہ evolved بندر ہیں یا مچھلی ہیں یا جو بھی آپ کہنا چاہو تو کئی سارے سوالات ہیں جو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں مثال کی طور پر فرض کریں آپ ایک دن جنگل میں جا رہے ہیں اور آپ اچانک ایک بندر نظر آتا ہے اور بندر بھی پولج جائے وہ بندوں کو پکڑ لیتی ہے اب یہ بتائیں کہ کیا او شخص نے مرڈر کمیٹ کیا وز دس مین سلوٹر اور اس پہ کون سا کانون لگے گا which rule اور law will you apply in this situation تھوڑی سی گروسم سی بات ہے لیکن بات یہ ہے سوچ نے کی کہ اگر انسان صرف ایک ڈگری کا چینج ہے یا صرف ایک زیادہ evolved جانور ہے تو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پچھلے level of evolution پہ آپ انہیں اتنی dignity ہیں اتنی importance نہیں دیتے جتنی اگلے level of evolution پہ دینا شروع کر دیتے ہیں مدہ یہ ہے کہ جنرلی humans man انسان کے پاس dignity ہوتی ہے یہ western idea اور اسی لیے اسے رائٹس دیے جاتے ہیں اس کی زندگی اہم ہوتی ہے compared to anything or anyone from any other living kingdom now whenever this issue is tackled دو basic طرح کے سوالات ہوتے ہیں جن کا آپ نے جواب دینا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انسان کے نیچر کے بارے اور دوسرا ہوتا ہے انسان کے origin کے بارے میں انسان کیا ہے اس کی فطرت کیا ہے اس کی قدرت کیا ہے like in nature what is he or she اور دوسرا سوال انسان کہاں سے آیا ہے what is the origin of man یہ دونوں سوال کہنے کو الیدہ ہیں لیکن ایک سوال کا جواب دوسرے سوال کے جواب جاتے تھے اور modern view یہ ہے کہ آپ انسان کے origin سے شروع کرتے ہو اور nature پہ آتے ہو traditionally جب بھی انسان کی بات کی گئی ہے تو اس کے nature کو دیکھا گیا ہے اس کو study کیا گیا ہے اور پھر وہاں سے لوگوں نے اندازے لگائیں ہیں کہ ان کا origin کیا ہو سکتا ہے secular یا modern view یہ ہے کہ آپ انسان کے origin سے شروع کرو اور پھر اس بات کو تیہ کرو کہ یہ کر کیا سکتا ہے تو اب ہم آجاتے ہیں kind اور degree کے difference پہ بھئی یہ ایک لکیر ہے اور یہ ایک لکیر چھوٹی ہے ایک لکیر بڑی ہے دونوں میں فرق degree کا ہے اگر میں اس لکیر کو کچھ ڈگری لمبا کر دوں گا تو یہ دوسری لکیر کے برابر ہو جائے اس کی برقس اگر آپ اسے دیکھیں ایک circle اور یہ ایک چکور تو ان دونوں میں فرق kind کا ہے کیونکہ square میں angles ہیں اور circle میں کوئی angle نہیں ہے تو the difference between the two will be the addition یا square اور polygon میں فرق degree کا ہے لیکن angle والی shape اور circle کا difference kind کا ہے اب کچھ ہوں گے جیومیٹری والے شہزادے جو بولیں گے کہ اگر اس میں ہم infinite angles بنا دیں تو یہ essentially ایک circle بن جاتا ہے آپ اگر صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ essentially جو ہے نا یہ ہے کہ یہ tending towards a circle ہے but never really becomes a circle اسی لیے میں کہا تھا کہ یہ فرق ہے یہ تھوڑا سا tricky ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو بظاہر آپ کو difference in kind لگ رہی ہوتی ہے لیکن جب اس کو analyze کرتے ہو تو اصل رجھنے کے لیے اس وقت سائنٹسٹ چھے کہتے ہیں کہ 8 لاکھ سے زیادہ ترہ کے سپیسیز اس دنیا پہ رہتے ہیں اور ان سب میں ایک difference in kind ہے لیکن this is the difference in apparent kind کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ evolution کا process جب چلتا ہے تو کسی بھی نئے kind کو form ہونے کے لیے جو intermediaries ہیں وہ آپ stages دیکھتے ہو نا جو evolution کا diagram ہے وہ بندر سے تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا اور پھر انسان بن جاتا ہے تو اصل میں ہمارے پار پھر رہ انسان جاتا ہے اور بندر جاتا ہے اور بیچ کی intermediaries جو ہیں وہ اڑ جاتی ہیں اچھا یہ بیچ کے intermediaries جب اڑ جاتی ہیں تو پھر آپ کہتے ہو کہ this is a difference in kind but ہماری definition کے لیے this is an apparent difference in kind کیونکہ اگر آپ بیچ کے intermediaries ایک ساتھ زندہ کر دو اور آپ بولو کہ تمام living things جو کبھی بھی زندہ رہی ہیں وہ ایک ساتھ دنیا پہ آ جائیں تو پھر شروع سے لے کے آخر تک will only be a difference in degree اس میں پھر کوئی difference in kind نہیں ہوگا لیکن evolution کا process اس طرح چلتا ہے کہ intermediaries جو ہیں وہ survive نہیں کر پاتے وہ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں تو دو differences in degree اور بندر میں ایک difference in kind ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ this is a difference with no intermediaries possible کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے سے تھوڑے سے تھوڑے سے تھوڑے سے ہو کے difference in kind بنائے ہے وہ ویڈ saying is that there are no intermediaries possible ایسا ممکنی نہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ دیگری ہے یا ایک apparent difference in kind ہے تو ہم یہ کہہ ہیں کہ intermediaries possible ہیں اور یہ آہستے آہستے evolve کر کے جہاں پہنچیں وہاں پہنچیں ہم آنے والے ہیں Darwin کی arguments پہ یہ origin of species سے نہیں ہے جو 59 میں شاید چھپی تھی یہ descent of man سے 71 1871 میں پبلیش تھی اور اس میں یہ تین arguments تھی جس پہ ان کا انٹائر case ریسٹ کرتا ہے تین arguments یہ تھی man differs only in degree from other animals کہ انسان کا جو فرق ہے دوسرے جانوروں سے وہ ایک degree کا فرق ہے نمبر 2 انسان کا origin اسی طرح کا ہو سکتا ہے جس طرح دوسرے species کا ہے so man's origin can also be like other species and number 3 missing links یا intermediaries exist and must be found اچھا یہ جو argument ہے یہ پہلے step پہ ریسٹ کرتا ہے کہ انسان کا جانوروں کے ساتھ degree کا فرق ہے step 2 اور 3 پہ نہیں ریسٹ کرتا جب آپ step 1 کو کنفرم کرتے ہو تو پھر آپ fossil remains ڈھونڈنے جاتے ہو اور پھر ان کی کوئی اپنے برین فنکشن اور اپنی کانشیسنیس کی اعتبار سے this is a difference in kind and not in degree it's a binary difference it's a one or zero it's not a gradual improvement to something and that is said because جس طرح ہم نے پہلے کہ انسان کو بنیادی طور پر ایک rational animal سمجھا جاتا ہے جو بھی آپ ڈسکریپشن استعمال کریں اس کی فاؤنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ہماری سوچ یا ہمارا سوچنے کا طریق ہمارے خیال مختلف نویت کے ہیں سپیریر ہیں to other beings and اس کے لیے ایڈلر صاحب تین arguments دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تین چیزیں ہیں جسے ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ سماج میں آئے گا کہ یہ واقعی ایک ڈیفرنس in kind ہے now the first argument that he gives is کہ only humans make artistically کہ انسان صرف وہی art کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے and اس پہ ایک جنرل argument یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی spider web دیکھا ہے کہ وہ کتہ خوبصورت ہوتا یا آپ کبھی شہد کی مکھی کا چھتہ دیکھا ہے کہ وہ جیسے عرصوں سے بنا رہی تھی spider بھی ویسے web بن رہا ہے جیسے عرصوں سے بن رہا تھا اس نے کو material سے تبدیل نہیں کیے اس نے کو philosophies تبدیل نہیں کی ہو سکتا ہے کیوں ہمیں پاتا تو نہیں چلے گا but the point is کہ یہ art کرنے کی صلاحیت یہ چیزوں کو improve کرنے کی صلاحیت یہ انسانوں میں ہی پائی جاتی ہے number two he says only humans think discursively discursively کا لفظ جائے discussion سے یا discourse سے نکلتا ہے اور یہ ہے کہ جب آپ جانوروں کو study کرتے اور جانوروں کی زبان ہوتی ہے وہ چیمپینزی کے 125 الفاظ تھی جو ان نے نے جنرلی الفاظ ہوتے ہیں جو ان کی اموشنل سٹیٹس کو اس وقت ڈسکرائی کر رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹ لگ گئی بھوک لگ رہی ہے پانی چاہیے ہے لیکن انسان ہی ہے جو ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے جس کا اس وقت اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس محول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں کبھی وہ چیز آئے ہی نہیں لیکن وہ سوچ سارا دن رہا تو اس کے بارے میں بیٹھ کے اچھا اگر امریکہ میں اگلا پریزیڈنٹ کانی ویسٹ بن گیا تو ایڈلر صاحب کی یہ بھی تیسرا آرگیومنٹ ہے کہ انسان ریشنلی اس لیے مختلف ہے کیونکہ انسان وہ واحد بینگ ہے جو پولیٹکلی اسوسییٹ کرتا ہے اچھا پولیٹکل اسوسیییشن سے اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ نہیں دیکھیں سوسائیٹیز تو بنی ہوتی ہیں اور سوسائیٹیز تو کام کر ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان واحد سوشل اسوسیییشن رکھتا ہے یا انسان وہ واحد بینگ ہے جو سوشلی اسوسیییٹ کرتا ہے باقی سارے جانوروں کا جو سسٹم ہے زندگی گزارنے کا وہ نیچر سے یا انسٹنکٹ سے ڈریون ہے اور وہ صدیوں سے سیم ہی ہے وہ ایک عرصے سے اسی طریقے سے اسوسیییٹ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے چلاتے ہیں لیکن انسان جو ہے وہ ڈسکورس کر کے کیونکہ ڈسکرسیو ہے گفتگو کر کے نئی کنونشن بنا دیتا ہے نئی موریلیٹیز کھڑی کر دیتا ہے ایتھکس کو اوپر نیچے کر دیتا ہے نئی انسٹیوشن بنا دیتا ہے اور آپس میں انٹریکٹ کرنے کے طریقوں کو تبدیل کرتا رہتا ہے اور یہ اس سم اپ اس آرگیمیت بسی کہ داروین کی تھیوری ریسٹ کرتی ہے پہلے سٹپ پہ انسان دیگری میں ڈیفر کرتا ہے انیمال سے اب انسان کا جو جنرل پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان واحد ریشنل بینگ ہے تو جس ڈیفرنس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ فیزیکل ڈیفرنس نہیں ہے وہ مینٹل ڈیفرنس ہے فیزیکل ڈیفرنس شاید آپ کو انٹرمیڈیریز مل جائیں اور ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اس میں انٹرمیڈیریز ہوں لیکن جو کانشیس ڈیفرنس ہے is essentially a difference in real kind not a difference in apparent kind or not a difference in degree this was a switch that went on somewhere along the line a shift جو ہے وہ آیا and there was not a shift of کوئی چیز کم تھی وہ زیادہ ہوگی but it was an addition of a characteristic that was before اس سے پہلے نہیں تھا آخر میں ایڈلس آپ کے خیال ہے کہ evolution جو اگر تو ہم واقعی جانوروں سے علید ہیں تو پھر ہمارا اپنے آپ کو ایک مختلف constitution اور مختلف law اور مختلف طریقے سے treat کرنا اور جانوروں کو مختلف طریقے سے treat کرنا reasonable ہے لیکن اگر ہم اسی قڑی کا حصہ ہیں اگر ہم اس کے ساتھ ہی ملے ویں اور ہمارے پاس یہ consciousness بھی ہے اور یہ سمجھ بھی ہے اور ہم مہ اس ایک ڈیفرنس ڈیگری رکھتے ہیں تو پھر ہمارے laws اور ہمارے rules اور ہمارے constitutions مختلف ہونی چاہیئے ایسا کیوں ہے کہ اگر میں ایک انٹیلیجن بندر کو مار دیتا ہوں تو میں manslaughter میں مجھ کوئی اور کانون لگتا ہوگا یوگی لگتا ہے so this was Adler صاحب this is extremely complicated to do is i'll share a few links in the description which kind of highlight Adler صاحب thought around this and i'll see you in the next one where we talk about emotions